جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت ترکی میں ہوں اور ترکی میں آیا ہوں وزیر خارجہ کی دعوت پر انہوں نے مجھے دعوت دی تھی استبول کانفرنس کے لیے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ٹرائی لائٹرل میٹنگ بھی ہو جائے ترکی پاکستان افغانستان کی آپ کے علمے ہے کہ یہاں کوویڈ نائنٹین کی سیچوئیشن خاصی پیچیدہ ہے انہوں نے خاصے سختی سے اپنے ایسو پیز کا انہوں نے نفاظ کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کانفرنس اور افغانستان کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا انعقاد ضروری سمجھا گیا بدقسمتی سے یہ کانفرنس تو نہ ہو سکی کیونکہ طالبان کا وفت نہ آ سکا اور اس کو پوسپون کرنا پڑا لیکن ہم نے فیصلہ کیا ترکی نے افغانستان نے اور پاکستان نے کہ ہم اپنی ٹرائی لیٹرال انگیجمنٹ کو جاری رکھیں گے چنانچہ ہم نے ٹرائی لیٹرال میٹنگ کی اور اس ٹرائی لیٹرال میٹنگ میں ہم نے جو افغانستان کی تازہ صورتحال ہے پیس پروسس اس پر تبادہ خیال کیا اور پوسٹ کانفرکٹ کے جو امکانات ہیں ریکنسٹرکشن کے ڈیولپنٹ کے اکنومک انٹیگریشن کے اس پر بھی تبادہ خیال کیا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایک ایشو ہو چکا ہے بڑا مفصل ہے اور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ ترک وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ الہیدہ الہیدہ نشستوں میں دو طرفہ تعلقات پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے چنانچہ ایک بائی لیٹرل سٹنگ کی گئی ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور ایک بائی لیٹرل سٹنگ کی گئی افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور دونوں خاصی مفید رہی میں ترکی کا شکر گزار ہوں اس لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میزبانی کا شرف حاصل کیا اور اس پیس ایفٹ کو ری انرجائز کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا پاکستان اور پورا خطہ ترکی کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے جس طرح سے یہ سارا انہوں نے میزبانی اور جو انتظامات یہاں کیے میں ترکی کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا کہ جمہور کشمیر پر جو ان کا غیر متزلزل محقف رہا ہے اس سے پاکستانیوں کی اور کشمیریوں کی بلخصوص خاصی حوصلہ افضائی ہوئی ہے ہم نے اپنی نشست میں دونوں وزرائے خارجہ نے جو ہائی لیول سٹیڈیجک کوپرٹیف کاؤنسل کا جو ہمارا اجلاس منعقد ہونا ہے ماہ لمزان کے بعد دوران اسی سال اس پر بھی تبادہ خیال کیا اور یہ سمٹ لیول کا ہوگا جس میں صدر اردوگان اور وزیراعظم عمران خان شرکت فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو افنانستان کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی اس پر بھی تازہ صورتحال پر ہم نے ایک نظر دوڑائی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ویزا ایشوز ہیں اس پر تبادہ خیال ہوا اور میں نے نقطہ اٹھایا پاکستانی کیچیوں کا جو چھوٹے چھوٹے جرائم کی وجہ سے وہاں جیلوں میں بند ہیں چھوٹے چھوٹے جروانے انہوں نے ادا کرنے ہیں اور میں شکر گزار ہوں وزیر خارجہ حنیف عطمر کا جنہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنے جیلیشل سسٹم سے رجوع کر کے ان معاملات کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کی رہائی ہو سکے مجھے یہاں میڈیا سے بھی انگیج کرنے کا موقع ملا پاکستان کا موقع پیش کرنے کا موقع ملا افانستان کے بارے میں ہندوستان کے بارے میں خطے کے بارے میں ایک نومک انٹیگریشن کے بارے میں تبادہ خیال ہوا اور یہاں کے جو ٹی آٹی ورلڈ ہے اس پہ میرا ایک انٹیویو تھا اور دوسرا ان کی جو ایجنسی ہے اندولو اس پہ بھی میرا ایک انٹیویو ریکارڈ کیا گیا اور پاکستان کا میں نے موقع پیش کیا شکریہ